بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت ایک بے اختیار جذبہ ہے انسان خود سے یہ تیہ نہیں کر سکتا کہ اسے کب کس سے اور کتنی محبت کرنی چاہیے اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے اچھے لوگوں کا اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا برے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا انسان کا لہجہ ہی بتا دیتا ہے کہ اس کا تعلق کس نسل سے ہے اس لیے اپنے لہجے کو درست رکھیں انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں اور جن کے ذہن میں سوال ابرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں جوڑنے والا صرف اللہ ہے بندہ غیرت مند ہو تو گناہ سے بچتا ہے اور وفادار ہو تو غفلت سے ماضی آپ کا دروازہ کھٹ کھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا جو آج ہے اچھا ہے بہترین ہے الحمدللہ جس رب کا یوسف اتنا خوبصورت تھا سوچو اس رب کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوبصورت ہوگا کچھ لوگ رشتوں کو اپناتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں کسی بھی پیر کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلا دے اور دنیا سے بے رغبت کر دے لاکھ اختلاف کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو برنا اردگرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا وہ دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا آج کا لوگ اپنی تربیت اور بتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دے دیتے ہیں آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے یہ آپ کا اللہ سے رابطہ کرا دیتی ہے شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کے جو آپ کو آنکھوں کی نمی اتا کر گئے شکر کریں اس تکلیف کا جس نے اس آنکھ کو پرنم کر دیا یہ چھوٹا سا آنسو کل کو آپ کے لیے بڑی رحمت بن جائے گا لوگوں کے سہارے مت تلاش کریں اپنی کمزوریوں کو اپنی ہی طاقت بنائیں سب کچھ بلا کر آگے بڑھیں زندگی ایک بار ہی ملتی ہے آپ کے ساتھ کئی لوگ ہیں جو آپ سے سچی محبت کرتے ہیں کسی بے حص اور بے قدرے انسان کے آسرے کبھی نہ لگیں مطلبی لوگوں کو آپ کے وجود سے کوئی سروکار نہیں ہوتا جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے وہ مو موڑ لیتے ہیں آپ کا اس دنیا میں ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا اس لیے ضروری ہے کم از کم ان کے لیے جیتے رہیں جو آپ سے بے لوس اور بے پناہ بنا مطلب کے محبت کرتے ہیں جب اللہ تمہیں انتظار دے کے آزماتا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے لاتا ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی محلت نہیں ملتی دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو انسانوں کی محبت کو کھونے کا خسارہ قبر تک ساتھ جائے نہ جائے مگر اللہ کی محبت کو کھونے کا خسارہ آخرت تک ساتھ جاتا ہے عام لوگوں کے سامنے انچی آواز کر کے مت ہسا کر اور نہ ہی بلاوجہ لوگوں کے سامنے مسکرائے کر اس سے تیرے روب میں کمی آئے گی قدرت نے انسان کو بھی کیا چیز بنایا ہے روز کسی نہ کسی محاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کئی بار یہ محاذ انسان کو مسلسل ہونے والے جنگ کی قیفیت میں قید کر دیتے ہیں انسان کی اندرونی جنگ باہر کی جنگوں سے بہت بڑی گٹن اور ناکٹنے والی ہوتی ہے روز کسی نہ کسی احساس سے لڑنا پڑتا ہے اندر کی تلخی کو سہنا پڑتا ہے کانوں میں گونجتے زہریلے جھولے اور شدت سے جنم لیتے سوالات انسان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں چہرے بدصورت نہیں ہوتے دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے جو سامنے والے منظر کو اپنے ذرف کے مطابق رنگ دیتی ہے ہر تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور جو مسائب پر صبر کرتا ہے اللہ تعالی ضرور اسے اس کا عجر دیتا ہے بہت پیار آتا ہے اللہ پاک کو جب آپ کسی بچے کی طرح جا کر اللہ کو اپنے سارے دن کی کہانی سناتے ہو جب آپ رو رو کر اللہ کو بتاتے ہو کہ مجھے فلان چیز جائیے جب آپ اپنے ٹوٹ جانے پر اپنے رب کے سامنے سجدے پر سجدہ کرتے ہو یقین کریں بڑا پیار آتا ہے اس وقت اللہ کو اپنے بندے پر سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بڑھ جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کریں تمہارا راز پاس کریں تمہارے اچھے برطاؤں کا انکار کر بیٹھیں اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہیں یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کریں اللہ تعالی نے فرمایا اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رازی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے ایک شخص رات کو شراب خانے میں مردہ پایا گیا دوسرا شخص مسجد میں وفات پا گیا پہلا وہاں دعوت تبلیغ اور نصیحت کرنے گیا تھا جبکہ دوسرا صرف جوتے چوری کرنے گیا تھا آپ اور میں کون ہوتے ہیں جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والی یہ کام اسی کو جچتا ہے جس کو ہر چیز کی خبر ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو ایک دن ایک اونچی جگہ پر تشریف فرماتے ایک یہودی عزرہ تو کہنے لگا اے علی آپ کا ایمان ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے لہذا آپ خود کو اس جگہ سے نیچے گرا دیں تاکہ دیکھا جائے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہودی کو جو جواب دیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیر میں یوں بیان کیا کہ اے احمق اور نلائق بندے کو یہ حق نہیں کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جدت کرے صرف علم کا سہارہ بہت کمزور سہارہ ہوتا ہے کتابوں میں جو تھیوریاں ہوتی ہیں انہیں جیتے جاگتے انسانوں پر اپلائی کرنا کتنا غلط ہوتا ہے ہم ایک جہاں کا علم حاصل کر لیتے ہیں دنیا بر کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک انسان کو نہیں جان پاتے اسے نہیں سمجھ پاتے جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اول وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے دوم اس کا دل تقوی آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر دل مطمئن رہے تو سمجھ لیں کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور ایمان رخصت ہو چکا ہے کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے اس کی امید نہیں دونی چاہیے کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے اللہ بھی تو یہی کرتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان